یہ جو اسم آزم ہیں یا مقدم القلوب مزرگان اکرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بد راہ ربی پہ لگا ہوا اور وہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہو یا ہو گیا ہو یا ایسے لوگ جو ازواج ہیں کہ میاں بیویوں میں اتفاق نہیں ہوتا محبت نہیں ہوتی ایک دوسرے کی رقبت نہیں ہوتی یا وہ لوگ ان ماں والدین کے لیے جن کے اولاد نافرمان ہوتی ہیں اور وہ اپنے والدین کو نہیں سمجھتے یا ان سے الفت و محبت نہیں رکھتے فرما برداری نہیں کرتے یا وہ لوگ ایسے لوگ جو پبلک ڈیلنگ رکھتے ہوں اور ان کو تسخیر نہ ہوتی اور لوگ ان سے رجوع نہ کرتے ہوں تو یہ ان سب مطالب اور مقاسد کے لیے بہت ہی لا جواب ہے بعض بزرگانے گرام اس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ یا مقلب القلوب والعبسار لگا دیا جائے اس میں تو یہ اس میں آزم کی تحصیر رکھتا ہے اپنے اندر ان امور میں تو اگر کوئی تسخیر کا خواہ ہے تو اس کو چاہیے کہ کم سے کم پانسو مرتبہ روزانہ اس کو اپنے معمول میں کر لے تو انشاءاللہ اسے ہر طرح کی تسخیر حاصل ہوتی ہے بعض اسکول ہیں مدارس ہیں ایسی جگہیں کہ جس میں طالب علیم رجوع نہیں کرتے آتے نہیں ہیں تو اگر ان کے جو نازم ہیں اگر وہ اس کو اپنے ویڈ میں رکھیں تو انشاءاللہ تعالی لوگ ان سے رجوع کریں گے تسخیر کے لیے یہ بہترین ہے اگر ہم کسی افسر سے کسی شخصیت سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں اور وہ ہماری دیو رجوع نہیں کر رہا یا ہمارے کام کے مقصد پہ نہیں آ رہا تو اگر اس کی نیت کر کے اس کو پانسو مرتبہ روز پڑا جائے اور جلدی تحصیر کے لیے ایک ہزار بار روز پڑا جائے تو وہ مقصد حل ہو جاتا ہے وہ آدمی مسخر ہو جاتا ہے اس کے لیے ایسی خواتین جن کو یہ ہے کہ بھئی ان کے شعور ان سے علفت نہیں رکھتے یا ان کے پورے حقوق نان نفقہ وغیر آدھا نہیں کرتے تو ان کو چاہیے کہ وہ کم سے کم اس کی تین سے لے کے پانچ تضمیعیں رکھ کریں اور اگر اس کو کسی کھانے پینے کی چیز پہ دم کر کے اپنے شعور کو کھلائیں تو بہت ہی محبت پیدا کرتی ہے یہ چیز اسی طرح وہ لوگ جن کی جو نوکر ہیں نوکریاں کرتے ہیں مگر ان کی ترقی نہیں ہوتی افسر ان سے نالہ رہتے ہیں اور وہ ترقی نہیں کرتے تو وہ لوگ بھی اگر اس کو اپنے ورد میں رکھیں تو افسر مہربان بھی ہوں گے اور اس میں ترقی بھی ہوگی یہ ان چیزوں کے لیے بہت کامل اسمہ ہیں اگر کوئی ایسا آدمی ہے کوئی طبیب ہے کوئی ڈاکٹر ہے لوگ اس سے رجوع نہیں کرتے اس کے پاس مریض نہیں آتے تو وہ اگر اس کو کسی بھی نماز میں پانچ سو مرتبہ اپنے ورد میں کر لے تو لوگ اس سے رجوع بھی کرنے لگیں گے اور اس کو تسخیر بھی حاصل ہوگی اکثر صوفیہ اکرام اپنے مریضین کو اس کی تلقین اسی لیے کرتے تھے پڑھنے کی کہ لوگ مسخروں ان کے نزدیک آئیں تاکہ ان سے دین کا کام لیا جا سکے ان کو ہدایت پر دین پر لیا جا سکے تو یہ چیزیں ان کے لیے جو ڈاکٹر ہیں حکیم ہیں مولم ہیں اور کام کرنے والے لوگ ہیں نوکری پیشہ لوگ ہیں یا وہ جو تسخیر چاہتے ہیں کہ ہماری تسخیر ہو لوگ ہم سے رجوع کریں ان سب کے لیے یہ بڑا کامل اسم ہے اس کی بڑی فضیلت ہے اور بزرگوں نے اس کی بڑی تعریف فرمائی ہے اور اگر کوئی شخص اس کو باقاعدہ طور پر اپنے عمل میں لینا چاہتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس کا عامل ہو جاؤں اور اس سے محبت کی تسخیر کے کام کروں یا لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں اس سے میں تو وہ اس کا نصاب ادا کرے اس کا نصاب ہے دو لاکھ چوراسی ہزار اگر وہ چالیس دن میں اس کو پڑھ کے اس کا نصاب ادا کرتا ہے تو اس کے اندر یہ قوت تسخیر پیدا ہو جاتی ہے ایک اس میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ مہربان رہیں اور وہ اس کی ذکات ادا کرتا ہے تو وہ ایک تیز خجبو کا اتر لے سکتا ہے یا کوئی بھی اگر کرنا چاہے تو وہ تیز خجبو کا اتر لے جو اس کو پسند ہو مگر خجبو تیز ہوگے وہ لگے تو دوسرے کے تک پہنچے اس کی خجبو تو اگر وہ اس پہ روزانہ پڑھ کے اور گیارہ ہزار بار دم کر لیتا ہے اور پھر اسی طرح کو استعمال کرتا ہے گیارہ بار پڑھ کر تو انشاءاللہ جس کو بھی اس کی خجبو جائے گی وہ اس کے ساتھ محبت سے اور اخلاق سے پیش آئے گا اس کی بات سنے گا سمجھے گا تو یہ بہت ہی بہتری نصے میں اس کام کرتے ہیں موسیقی